تو یہ سب یہ فرمائیں کہ اس دور کا سیاسی ماحول کیا تھا ویسے جس سیاست کا پیغام آپ نے 1930 میں دینا شروع کیا اور جس میں یوں کہ یہ کہ 1938 میں آپ عملاً داخل ہوئے اس کا ذکر ذرا آگے چل کر آئے گا میں اس سے بہت پہلے دور کے مطلق جاننا چاہوں گا آپ نے بچپن کے واقعات جس خوبی سے بیان کیے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ آپ کی یاداشت ماشاءاللہ بہت قوی ہے چنانچہ آپ سیاسی واقعات کی داستان بہت پہلے سے شروع کر سکتے ہیں بہرحال یہاں سے بھی آپ شروع کریں ہمارے لئے بہرحال یہ داستان معلومات افضاہ ہوگی سبق آموز بھی اور عبرت آموز بھی یہ اپنا حسنظام سیخ ہے کہ میری یاد داست کبھی ہے اور بچپن پر خاص طور پر ابتدائی دور کے واقعات جو ہیں وہ تو نمائین طور پر میرے حافظے میں آتے ہیں سیاسی معاول کے متعلق اگر آپ گفتگو کی ابتداء چاہتے ہیں یہ تو مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ اس کی ابتداء جنگ بلکان سے ہوگی جو انیس سو گیارہ بارہ میں واقع ہوئی تھی اور گیارہ بارہ میں میری عمر تو آٹھ نو سال کی تھی لیکن ابھی تک میرے ذہن کے اندر وہ نمائین حوادث جو ہیں بالکل تازہ ہیں جنگ تو وہ ہوئی تھی ترکی میں اور یونان میں لیکن اس نے میں پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا نہیں کہہ سکتا عمر چھوٹی تھی اس لئے مطالعہ یا معلومات کا دارہ بھی ذرا معدود تھا پنجاب میں تو اس نے ایک آگ لگا دی تھی ایک قیامت برپا کر دی تھی عوام کی دلچسپی کی یہ کیفیت تھی ایک مثال سے سمجھ دیجئے ہمارے وہاں مازار میں ایک موچیوں کی دکان تھی اس میں پان چار کاریگر بیٹھتے تھے اقبار آتا تھا تو ہر کاریگر اپنا اپنا اخبار الگ الگ خریدتا تھا مجھے یاد نہیں کہ وہ ذمی ذات تھا یا وطن ہوتا تھا ایک پیسے کا اخبار تو آتا تھا لیکن پیسہ بھی بڑی چیز تھی برخصوص اس قسم کے کاریگروں کے لئے ہر کاریگر اپنا اپنا اخبار الگ خریدتا تھا اور وہ سب انپڑھ تھے بہران ہوگئے کہ کرتے کیا تھے کرتے یہ تھے کہ میں گزرا ہوں اے میاں صاحب ذرا ہی ترانا اے ذرا سرخیاں تو پڑھ رہے ہیں اپنا اپنا اخبار کی سرخیاں پڑھا رہا ہے وہ ایک ورک کا اخبار غالبا ہوتا تھا تو دوسرا آیا ہے تو دوسرے نے اس کو آواز دے دی کہ میاں صاحب ذرا دیکھنا تو یہ ہم بتا دینا نا یہاں وہ جنرنیلوں کے نام ان کو یاد تھے کہ وہ اس نے پھر کس طرح سے مارا یونانی کو جا کے اوہو یہ کچھ ہو رہا ہے سارا دن اس دکان کے اندر یہ باسیں ہیں جلسیں ہیں پساد نہیں تھا ہوتا تھا انگامہ نہیں ہوتا تھا یہ لیکن جوش اور ولولہ بڑا تھا یہ کیفیت یہ تھی کہ یعنی جیسا میں نے ارز کیا کہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ترکوں کے ساتھ ہماری وابسگی ہمدردی اس قدر کیوں ہے لیکن وہ دل کی آواز کچھ ایسی ابرتی تھی مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جاتے تھے یوں ہی بچوں کی طرح عورتیں اپنے زیورات اتار اتار کے چندے میں دے دیتی تھیں گھروں کے مویشی کھول کے وہ چندے میں دے دیتے تھے یہ کیفیت تھی ان کے ساتھ ذوق کی اور حضبت کی اب آج یہ بات سمجھنا شاید مشکل ہو لیکن اس زمانے میں تو خیر ہمارے لئے بھی مشکل تھی ہم بھی جذباتی طور پر ساتھ تھے ذرا آگے بڑھے جاوہ علامہ اقبال جو تھا ان سے تعارف ہوا ان کی فکر سے تو بات ساری سمجھ میں آگئی یہ سارا صدقہ تھا اقبال کے پیغام کا قرآن کی تعلیم تو ہے کہ کان الناس امتا واحدتا وہ تمام نوے انسانی کو عالم گیر برادری بنانا چاہتا ہے لیکن اسے کہتے ہیں تو سٹارٹ وید آغاز کار کے طور پر وہ ایک امت تشکیل کرتا ہے جو رنگ نسل جغرافیائی حدود تیرٹوریل بیسز ان تمام سے معورہ بلند ہو کر خالص ایمان کے اشتراق پر ایک امت بنتی ہے یہ جو امت واحدہ کا تصور تھا مسلمانوں کا یاد رکھیے مسلمان اسی طرح سے جیسے آج ہیں قومیتوں کے دائرے میں بٹے ہوئے تھے اسی طرح سے جغرافیائی اور تیرٹوریل حدود کے اندر یہ گھری ہوئی قومیں تھیں نصر کے اعتبار سے بھی یہ قومیں تھیں رنگ و خون کے اعتبار سے بھی یہ قومیں تھیں جغرافیائی حدود کے اعتبار سے بھی یہ ساری الگ الگ قومیں تھیں اقبال کی پہلی آواز یہ تھی کہ یہ جو نقشے پہ تم لوگوں نے لائنیں کھینچ کے اپنے لئے تیرٹوریز بنا رہی ہیں یہ بالکل منشاہ خداوندی کے خلاف ہے اس نے قرآن عرض پہ کوئی لائن نہیں کھینچی رنگ اور نسل کی بنیاد جو ہے یہ صرف یہ بائیلوجیکل ہے اس کا کوئی تعلق معاشرے سے اجتماعیت سے نہیں ہے یہ چیز جو تھی اقبال نے یہ تصور دیا اور یہ اس زمانے میں تصور دیا یہ بات اقبال کی 1930 کی نہیں ہے کہ اس نے دو قومی نظریہ دیا ہے اقبال نے اس دور میں یہ تصور دیا مسلمانوں کو کہ یعنی دوسرا ہے وہ میرا موضوع کہ اقبال یہاں سے گیا تھا انگلینڈ میں تو یہ گاتا ہوا گیا تھا کہ ہندی ہیں ہم بطن ہے ہندوستہ ہمارا لیکن اس کے بعد جب وہ آیا ہے تو اس نے پھر پیغام یہ دیا کہ نہیں مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا یہ جو مسلم کا وطن سارا جہاں بنانا ہے لوگوں نے کبھی دور نہیں کیا کہ یوں تو یہ بچوں کا ترانہ ہے وہ کتنی بڑی عظیم حقیقتیں ہیں اور کتنے بڑے فلسیانہ مغازمی اس میں بات کہہ جاتا ہے وطن ہے ہمارا سارا جہاں وطن ہے کیوں مسلم ہیں ہم اس دور میں اس نے یہ بات کہی آکر سا اس دور میں اس نے کہا کہ اسلام تیرا دین ہے تو مصطفوی ہے اسلام دین کی وجہ سے اسلام تیرا دیس ہے میں بھول گیا اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفوی ہے اس نے الگ الگ دیس جو تھے جو وطن تھے ان پہ اس خطے تنسیق پھین گیا مسلمان کے لئے اس نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک قوم کے کالب میں ڈھالنے کا پیغام دیا اور یہ تو پھر اتنے وضاحت سے یہ چیزیں وہ کہتا چلا گیا کہ یہ ہندی وہ قرآسانی یہ افغانی یہ تورانی تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کران ہو جا اور غبار آلودہ رنگو نصب ہیں بالو پر دیرے غبار آلودہ اے رنگو نصب ہیں بالو پر تیرے تو اے مرخ حرم اڑنے سے پہلے پر فشان ہو جا اور پھر ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب بخا کے کاش گھر سوچئے یہ کیا کچھ کہہ رہا ہے ایک بات اور جو کرے گا امتیاز رنگو خون مٹ جائے گا ترک خرگاہی ہو یا عرابی والا گوھر یہ وہی چیز ہے جو قرآن کریم نے یہ کہی یہ وہی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ نے اپنے عجت الوضا کے خطبے کے اندر یہ فرمائی تھی کہ رنگ اور خون کی تمام نسبتیں اور تمام تفاوات اور تمام فرق آج میرے پاؤں کے نیچے کچھڑے ہوئے ہیں یہی چیز ہی جو حضور نبی صلی اللہ علیہ نے اپنے خطبہ عجت الوضا میں یہ فرمائی تھی کہ آج رنگ اور خون کے تمام امتیازات اور نسل وغیرہ کی تمام تفاوات آج میرے پاؤں کے نیچے رونتے حیثیت نہیں ہے تمام ابن آدم ایک باپ کی اولاد ہے اور ایک امت کے ایک قوم کے افراد ہیں یہ حضور کا پیغام جو قرآن کریم کی تشریح تھا کان الناس امت واحد بھولے ہوئے تھے ہم مسلمان بھی باقی قوموں کی طرح قوموں کے اندر بٹے ہوئے تھے وطنوں کے اندر بٹے ہوئے تھے اقبال کے احسان آت تھا تو پتہ نہیں مسلمان کو کسی نے یہ پیش ہی نہیں کیا ان کے سامنے اس نے کتنے بڑے احسان اس نے یہ پیغام دیا تھا کہ ایک حضار حرم کی پاس مسلم حرم کی پاس وانی کے لئے اندازہ لگائی تو یہ چیز جو تھی اقبال نے اس دور میں جو یہ کہی تھی نا اس سے میں سمجھتا ہوں غیر شعوری طور پر کام از کام مجھے پنجاب کے مسلمانوں کا میں اس دور میں یہ کہہ سکتا ہوں ان کے اندر تو یہ چیز تھی اقبال کی یہ چیزیں ان کے زبان پہ تھی اور اسی سے یہ صورت تھی کہ اگر افریقہ کے سہرا میں کسی حبشی کے پاؤں میں کانٹا چھپتا تھا تو ان کی آنکھ کے آنکھ پینے میں آنسو چھل آیا تر 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 اٹھتا تھا مسلمان یہاں جہاں ان کے آنکھ یہ الگ بات ہے کہ کسی مسلمان ملوک نے ان کی کسی غم میں کسی قسم کی ہمدردی کا اظہار نہیں کیا لیکن یہ معافضہ بھی نہیں چاہتے تھے ساتھ بڑے کشادہ ضرور تھے یہی میں سمجھتا ہوں کہ اکوال کی تعلیم جو اس نے قرآن سے حاصل کی تھی اندازہ لگا یہ ترابلس کی جنگ بڑی مشہور جنگ ہے ترابلس جلسے میں اکوال نے اپنی نظم پڑی تھی حضور رسالت معاف میں بڑی مہاکاتی انداز کی وہ نظم ہے کہ مجھے فرشتہ حضور رسالت معاف میں لے گئے جنت میں وہاں گیا تو آپ نے کہا کہ تو وہاں سے آیا تو ہمارے لئے کیا توفہ لائے ہے انہوں نے کہا کہ پورا سہن بھرا ہوا تھا مسجد کا اس میں یہ تقریر کر رہا ہے اور کہہ رہے ہے کہ میں حضور خالی ہاتھ نہیں آیا مگر میں نظر کو ایک آپ دینہ لایا ہوں جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی اور کیا چیز تھی جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں تیری دونگا ہے لہو اس میں دیکھنے والے جو اس مسجد میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ٹکرے مار دی چاہے کچھ پتہ نہیں کہ ترابلس کہاں ہے وہ کون ہیں جن کا یہ مسلمان ہیں جن کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں نے عرض کیا ہے کہ اقبال ہوئے امد مرہوم ہے اور پھر ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی وہ اپنی خاکستر اسے کہتا ہے یہ تھے وہ پیغامات جو اقبال عام کرتا چلا جاتا تھا اور ان کا اثر تھا جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے پنجاب کے مسلمانوں میں شہادت دیتا ہوں میرا مطالعہ یہی تک تھا اور بیدہ سپاس گزاری ہوگا یہ میں نہ ارز کروں کہ اس دور میں مولانا عبد کلام عزاد مرہوم نے بھی اس باب میں بڑھ پایا دیا الحلال اس دور کا گیارہ بارہ تیرہ کا آپ دیکھئے اس نے بھی یہ جو تھا بین الملی تعلق مسلمان کا ترکوں کے ساتھ بلخصوص بڑی نمائی حیثیت ادا کی ہے وہ تو ہماری قوم کی بدبختی تھی کہ اس کے بعد وہ کہاں سے ابر اور کہاں کٹ گیا یہ دوسرا قصہ ہے جنگ عظیم شروع ہوئی پہلی تو اس میں بھی ترک انگریزوں کے خلاف تھا جرمینی کے ساتھ مولانا محمد علی مرہوم انہوں نے اپنے کامریڈ کے اندر جو مقالہ لکھا کہتے ہیں کہ تین دن تین راتیں کمرے کے اندر بند رہا جب اس نے لکھا ہے اور جب اس نے لکھا ہے تو ساری دنیا کی اندر تحلقہ مچ گیا تھا وہ پھر ظاہر ہے کہ اس کا انجام جو کچھ ہونا تھا وہ تو نظر آئے لیکن یہ چیز کہ یہاں وہ اگر ترابلس میں ہے یونان میں ہے کسی جگہ بھی کسی مسلمان کی اوپر کوئی آنچ آتی ہے یہاں کا مسلمان تڑپورسا تھا وہ ان لوگوں کے صدقے میں تھا جنہوں نے یہ کچھ دیا پہلی جنگ عظیم کے بعد جب یہ ترکی کے حصے بخر انہوں نے کرنے شروع کی ہے تو خلافت مومنٹ جائے میں یہاں کچھ تھوڑی تھی معذرت چاہوں گا آپ آپ سے میں خود ان تحریکوں کے اندر خود موجود تھا لیکن اب جب میں اس کے بعد باہر سے خدا ہو کے دیکھتا ہوں تو میں چیزیں جو تھی اس زمانے میں محض جذباتی تھی خلافت کیا تھی خلیفت المسلمین نام تھا ترکی کے بادشاہ کا معروسی بادشاہ جو چلی آ رہی تھی اتنی سی تیریٹری تھی جس کے اوپر وہ حاکم رہ گئے ہوئے تھے اتنی سی چیز جو تھی وہ جنگ میں شکست کھائی یورپین قوتوں نے اور خود وہ آپ کے مسلمانوں نے مل ملا کے اس کے ٹکڑے اکڑے کی اب یہ تھا کہ اس خلیفت المسلمین کو پھر بحال کیا جائے یہ تھی خلافت مومنٹ سوچیے تو صحیح کہ اس میں تک تھی ولایت تک کے لئے وفد لے کے گئے اقبال نے اس کی مخالفت کی تھی خلافت کی کرنے چلا ہے گدائی لیکن اس خلافت مومنٹ کے اندر ہوا کیا ہندو تو بڑا گھار ہوا کیا ہوا تھا گاندی نے اس کا فائدہ اٹھایا مجھے اس نے کہا کہ محمد علی شعفت علی میرے جیب میں ہے تو خلافت مومنٹ میں کو اکٹھا کر کانگرس اور خلافت کو مسلمانوں کو ان کے تشخص سے بگانا کر دی میں اس دور میں تھا یہ جو اتحاد کا دور آیا ہوا تھا وہ واقعی اس دور میں ایسا تھا ہندی ہیں ہم وطن ہیں ہندو سلام ہمارا وہ بھولی گئے کہ مسلم ہیں یعنی یہ تیر ہندو اس سے فائدہ اٹھا گیا یہ ذرا تھوڑی سی تھمی تھی یہ قیامت کہ ہجر موومنٹ شروع کر دیں ہجر موومنٹ آج بھی سوچ یہ کیا چیز تھی سلام ہم مسافروں کہ ہم تو قابل کو جا رہے ہیں وہ نہ قابل والوں سے پوچھا ان کے اپنے ہم بچاروں کے کچھ بڑی تجارت تھی وہاں کے خاجگان جو تھے بڑے ہی مویر پول حال تھے خاص طور پر ریشم اور شالوں کا کام یعنی ان لوگوں نے ہجرت کو جا رہے ہیں دکان کھڑی کی کھڑی کہہ رہے ہیں کہ صاحب بولیے کتنے میں لیتے ہو ہندو نے کہ دو سو روپے میں لائے دو سو روپے اور لے چلے گئے بیٹ بچا کچھ راستے میں مر گئے کچھ لوٹتے ہوئے ختم ہو گئے واپس آئے تو کچھ بھی نہیں تھا یہاں باقی لیکن یہ ہمارے ہاں کے جذباتی لیڈر جتنے بھی تھے ایک ہنگامہ مر پار تھا ایک بگولے کا رقص تھا بلا تعیون منزل سفر ہو رہا تھا خالت جذباتی چیزیں تھی میں بھی اس زمانے میں اتنا ہوش نہیں تھا لیکن یہ چیزیں جو تھیں بڑی غلط ہمارے ہاں کی مومنٹ ہوئیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ایک لیڈر ہمیں بعد میں ایسا دے دیا کہ جو جذبات سے الگ ہٹ کر دلائل اور براہین اور حقائق کی بنا پر جس میں سے آسط تھی اور وہ قائد آدم تھے ان کے متعلق ان کا دور پھر آگے آئے گا یہ باتیں میں اس وقت ترس کروں گا آج آپ کے سوال کا جواب مل گیا شکریہ